نمشکار دوستو اس ویڈیو میں ہم یوپی پی سیس سے ریلیٹیڈ ایک مہترپورن مددے پر بات کریں گے آپ لوگوں میں سے بہت لوگ جانتے ہوں گے یا پھر نہیں بھی جانتے ہوں گے تو میں ان کو بتا دوں کہ ادھر بچ اسکیلنگ کا مددہ بہت اٹھ رہا ہے یوپی پی سیس میں اور چوبیس تاریخ کو دس بجے کافی چھاتر پریاگ راج گئے تھے یوپی پی سیس آئیوگ میں تاکہ وہ ادھیکش مہدہ سے بات کر پائیں جو سکیلنگ کا مددہ ہے جو جو یومینٹیز کے چھاتروں کے ساتھ پارشیلٹی ہوتی ہے اس بات کو رکھنے اور یہ بتانے کہ سکیلنگ جو ہے موڈریشن سکیلنگ جو ہے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے یوپی پی سیس میں میں نے اس ٹاپک پر کوئی ویڈیو بنایا نہیں تھا لیکن کل کیا ہوا کہ میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا کچھ کمنٹس دیکھ رہا تھا کچھ یوٹیوب چینلز پر اور تیلیگرام پر بھی تو وہاں مجھے کافی کمنٹ دیکھنے کو ملے کس کا ہوگا پجھے پتہ نہیں اس کمنٹ میں بسیکلی یہ لکھاتا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں سکیلنگ ایسا کچھ ہے نہیں اور جو اچھا لکھتا ہے اس کو اچھا مارکس ملتا ہے جو خراب لکھتا ہے اس کو خراب مارکس ملتا ہے بٹ اسی چیز کو غلط پروف کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ سکیلنگ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے میں آپ کو دو مارکشیت دکھانا چاہتا ہوں آپ پہلا مارکشیت دیکھ سکتے ہیں یہ دوہزا بیس کے ٹاپر کا مارکشیت ہے اور اس میں دیکھیں ان کا آپشنل کیمیسٹری تھا آپ کیمیسٹری کے پہلے پیپر میں دیکھیں ان کو دو سو میں سے ایک سو نبی مارکس ملے ہیں اور پیپر ٹو میں ان کو دو سو میں سے ایک سو باسٹھ مارکس ملے ہیں اگر آپ ٹوٹل کریں تو ان کا تین سو باون مارکس ہوا چار سو میں سے میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں کوئی شوشلوجی پابیٹ پی ایس آئی آر کا یا پھر ہسٹری کا کوئی گیانی بھی ہوگا کوئی مہا گیانی ہوگا وہ بھی اگر اس آ جائیں گے تب بھی چار سو میں سے تین سو باون سکور کرنا نیکس ٹوئیم پوسیب ہے کبھی سکور نہیں کیا جا سکتا ہے چار سو میں سے تین سو باون صرف سائنس کے سبجیکٹ میں سکور کیا جاتا ہے اور اگر اس سال کے کئی مارکشید دیکھو گے تو جو اوپر کے مارکس ہیں وہ یا تو کیمیسٹری میں یا تو فیزیکس میں یا تو میٹس میں ایسے ہی ملے ہیں جیومیٹیس کے سبجیکٹ اس کے آس پاس بھی نہیں ہے اور دیکھیں میرا خود ٹیکنیکل بیگراؤنڈ ہے میں نے خود آئی ٹی ڈیلی سے ایک ریجویشن کیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ اگر آپ اچھے سے پڑھتے ہو چاہے میکینیکل انجیرینگ، سیویل انجیرینگ، میٹھمیٹکس، کیمیسٹری، فیزیکس تو آپ کافی اچھا سکور کر سکتے ہو کیونکہ یہ black and white ہوتا ہے اس میں جو examiner ہوتا ہے اس کے perspective answer depend نہیں کرتا ہے 2 plus 2 is equal to 4 ہے تو وہ آپ کے لئے بھی ہے میرے لئے بھی ہے دنیا میں ہر آدمی کے لئے 2 plus 2 is equal to 4 ہوتا ہے بٹ وہیں sociology, pubet, psir, history ان کے answers کی بات کریں تو person to person vary کرتا ہے ہو سکتا ہے میرا جو perspective ہو وہ آپ کا perspective نہ ہو examiner کے perspective بہت matter کرتا ہے جو مانویکی یہ subject ہوتے ہیں ان کو check کرنے میں اور اسی business کو دور کرنے کے لیے UPSC میں scaling لائے گیا تو کبھی بھی آپ دیکھو کہ UPSC میں اگر سے high marks جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو science subject ابھی high marks ملے گا آپ کو humanities کا بھی high marks ملے گا بٹ UPSC دیکھئے یا پھر بیہار PCS دیکھئے اس میں scaling نہیں ہوتا ہے UPSC میں 2017 تاکہ scaling ہوتا تھا بٹ 2018, 19, 20 کا جو result ہے اس میں کوئی scaling نہیں ہوا اور اس کا اثر آپ کو result پہ دیکھنے کو ملے گا اسی لئے کافی aspirants جو ہیں وہ آیوگ گئے تھے تاکہ اپنی بات کو رکھ پائیں اور جہاں تک خبر پتہ چل رہی ہے کوئی positive result نہیں نکلا ہے شاید عدیقش مہودے سے کوئی مل بھی نہیں پایا سو یہ چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ایک gap ہے humanities اور science کے بیچ کے marks کا وہ اور widen کرتا ہے آپ ان کے GS کے marks دیکھئے ان کے essay کے marks آپ دیکھئے 100 marks ہیں میرے essay میں 102 marks آئے تھے ان کے GS1 کے marks 109 ہیں میرے یہاں پہ 96 marks آئے تھے آپ یہاں GS2 کا marks دیکھئے ان کا math 77 marks 77 marks ہے میرے یہاں پہ 97 marks آئے تھا ان کا GS3 دیکھئے 83 ہے میرے یہاں پہ 90 marks آئے تھا اور ان کا GS4 دیکھئے 94 ہے اور میرے یہاں پہ 106 آئے تھا تو اگر آپ دیکھیں تو میرے چار سبجیکٹ میں سے زیادہ آیا ہے لیکن میرے optional مجھے 234 ملے آتا اور ان کو 352 110 marks سے زیادہ کا difference ہے تو اگر آپ دیکھیں تو ان کا rank 1 آئی اور میرے جو ہے وہ 2 marks سے selection رکھ گیا تو یہ جو difference آتا ہے ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ یار محنت کرنے کا من بھی نہیں کرتا لگتا ہے پوری محنت کر کے بھی ایک equal race میں ہم نہیں دوڑ رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایک اور result دکھاتا ہوں یہ شاید آپ کو زیادہ visible نہیں ہوگا پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2020 کا result ہے ان کو optional Sanskrit literature تھا ان کو paper 1 میں 110 marks ملے تھے اور وہیں paper 2 میں ان کو 0 marks ملا ہے مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا اور یہ last year کافی viral بھی ہوا تھا ان کا mark sheet تو ان کا 0 marks آیا مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کیونکہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے ہو اگر اس ان کا paper 1 میں 110 marks ہے تو یہ سوچنا بھی مشکیل ہے کہ paper 2 میں 0 marks کیسے آ سکتا ہے اب وہی بات ہے کیا کیسے کیوں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اس پر آئیوگ کے پاس ہے تو میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا ان دو result کے مادیم سے کہ ایک طرف آپ کا اور رہتا ہے ایک طرف humanities رہتا ہے تو دونوں مگا ساب کو parity بنا کے رکھنی ہے تو آپ کو scaling moderation introduce کرنا ہی پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ optional کو ہی ہٹا دیا جائے optional کو آپ ہٹا کے آپ UP کا ایک paper رکھ دیجئے بہت سے state میں دیکھو گے آپ چاہے بیہار کا ہو گیا MP کا ہو گیا MP کا آپ question paper دیکھو گے اٹھا کے prelims کا تو آدھا paper MP کے questions دے but UP میں ایسا نہیں ہوتا UP میں جو ہے وہ نام UP PCS ہے but سب کچھ UPSC کو follow کرتا ہے تو اگر سب کچھ UPSC کو follow کرتا ہے تو اس کو scaling بھی UPSC کا follow کرنا چاہیے but وہی بات ہے کہ اپنے اس ویدہ کے ساب سے چیزوں کو follow کرتا ہے اور اسی کے لئے بہت سے students لڑ رہے ہیں آپ دیکھئے تو UP PCS میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کے بیچ میں کچھ unity ہے اور اپنی بات کو رکھنے کے لئے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں جیسا آپ یہ دیکھ سکتے ہو چوبیس تاریخ کی نیوز ہے scaling کے لئے پرتیوگیوں نے گھیرا آیوگ اور PCS میں scaling کے ویروت میں گھیرا آیوگ تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھا تھا آپ یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے جگدیش جی کا بیان ہے جو کی UP PCS سچیو ہے سیکیٹری ہیں scaling کو لے کے چھاتروں میں بھرم کی ستھی ہے سنجا سنگھ کیس پر سپریم کورٹ کی آدیش کے انوپالن میں ہر پریقشہ میں ایکسپرٹ کمیٹی کی ریپورٹ کے آدھار پر scaling ایوام moderation کرایا جا رہا ہے اب مجھے پتہ نہیں کیا کرایا جا رہا ہے کون سی کمیٹی بنی ہے کون سی کمیٹی نہیں بنی ہے سمجھی میں نہیں آتا ہے کمیٹی بنی ہے تو کمیٹی کی ریپورٹ میں ہے کہ کمیٹی میں لوگ کون سی ہیں جن کو بیسک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ scaling اور moderation کتنا important ہے دیکھیں آپ لوگ اسے خلاف آواز کھاتے رہیے آپ لوگ اپنی بات کو آیوگ تک پہنچاتے رہیے جو لوگ پریاگ راج فیزیکلی نہیں جا سکتے ہیں وہ میر کے تھوہ اپنی بات کو آیوگ تک پہنچائیے کیونکہ جب numbers رہتا ہے زیادہ تو تھوڑا سا pressure بنتا ہے باقی دیکھیں 2021 کی result میں کیا ہوتا ہے ابھی تک result آیا نہیں ہے اور کافی لیٹ ہو گیا تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ 2021 result میں کیا ہوگا کچھ نیا ہوگا یا پھر وہی جو اتحاس دھوھرایا جائے جو 18-19-20 میں ہوگا ہے کیا پھر سے وہی چیز ہوگا یا پھر کچھ ہم لوگ نیا دیکھنے کو ملے گا کچھ دن میں دودھ کدودھ اور پانی کا پانی ہوئی جائے گا تب تک جو لوگ سکیلنگ کے سپورٹ میں سکیلنگ کے پکش میں وہ لوگ اپنی بات آیوگ تک رکھیں اور جو ایک ٹرانسپرینسی ہوتی ہے جو ایک ایک سکیلنگ چاہتا ہے اگزام دے رہا ہے وہ اس کو ملنے چاہیے اس کا حق ہے وہ دھنیواد